جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا ریلی ان کے لیے دعا بھی بہت ہوتی ہے لیکن خطرہ بھی بہت زیادہ لاحق رہتا ہے کہ اب اس نے پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرنے اکثر لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں چھوئی موئی کے پھول بنے رہتے ہیں اور ہر وقت انہیں لگتا ہے کہ بس ادھر سے کوئی حلقی سی تیز ہوا آگئی اور آپ سوچیں شادی کے بعد لڑکیاں کیا کرتی ہیں یعنی ڈراما ہی ہے نا ریالیٹی تو نہیں ہے نا کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے اور ہر چیز کو سمجھے میرے خلاف سارے تیر اٹھا گے کریں کہ میرے خلاف ایک محاضر جنگ ہے تو آپ دیکھیں آپ آیت کیا پڑھ رہے ہیں وَمَنْ يَأْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ اور اس کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا حدود سے نکل جائے گا وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَ وہ آگ میں داخل ہوگا ہمیشہ اس میں رہے گا تو بے شک کسی لڑکی نے بہت خوبصورت ڈریس بہنا اور شادی کے ابتدائی دنوں میں اس نے بہت خوبصورت بن کے دکھایا ہے لیکن اندر سے تو وہ چڑیل کے چڑیلی ہے نا جس کا کام سارے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے کہ جو لوگوں سے محبت کے ساتھ بیاہ کے لائیں جو لوگ محبت کے ساتھ اس کو یعنی اتنی سپیس تھے ہیں اس کے لئے کیا کچھ تیاری کریں اور وہ جواباً ایک اچھا خیال بھی اپنے اندر نہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے یوں یعنی لڑکی جس وقت شادی کے بعد فلیمے والے دن لوگ آتے ہیں گھر والے آتے ہیں یوں سے ملتی ہے جیسے اس سے زیادہ مظلوم ہی کوئی نہیں چڑیل تو آپ نے چڑیل نہیں بننا یہ والی بات میری شادی والے دن یاد رکھنی ہے تو آپ نے سسرال میں چڑیل کا کردار ادا نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کیسا کردار ادا کریں گے آپ دیکھیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے چڑیل بننا یا پری بننا ساری لڑکیاں پری بن کے چڑیل ہوتی ہیں ریلی اوپر سے اتنا میک اپ لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے کا میک اپ کیا ہوا ہے انیس انیس لاکھ کے لہنگے پینے میں اندر کی کالک نہیں دھلتی معذرت کے ساتھ میں نے یہ ورڈ صرف اس وجہ سے کہیں کہ آپ کوئی تھوڑا سا حوصلہ ہو کہ ہم سارے لوگ کہاں کہاں کیا کردار ادا کرتے رہتے ہیں کبھی نہیں بھولنا کہ ہم اللہ کی بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا بن کے رہنا ہے یہ سارے رشتے عارضی ہیں کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کرنا ہے اور آپ دیکھیں مومن کا ایک ہی کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر دے تو کسی کے نقرے سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہوگی یعنی کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور وہ اندر سے بس انگور بنا ہوا ہے کہ جو ہی ہاتھ لگے تو وہ بہہ نکلے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ایمان کہاں سے ہوگا نا جب کوئی اتنا ٹچی ہو ہو کے بیٹھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی حد سے کراس کر گئے تو ایسا فرد شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اس کو اتنا اچھا شوہر دیا اتنے پیارے گھر والے دیئے اتنا زیادہ ان کے دلوں میں محبت ڈالی کہ اب میں نے ان سے بڑھ کر ان سے محبت کرنی ہے تو جس رڑکی کے ذہن میں یہ ہوگا تو نیچرلی اس کو یہ یاد نہیں آئے گا کہ میں رخصت ہو کے آئی تھی میرے گھر والے ٹھیک ہے وہ بھی گھر والے تھے اب اور اضافہ ہو گیا الحمدللہ تو اللہ کی حد کو کبھی کراس نہیں کرنا ورنہ چڑیل بن جائیں گی تو جو لڑکی بہت سنسٹیف ہوتی ہے نا تو مجھے در لگتا ہے کہ یہ اب کسی کو کٹے گی کسی نہ کسی کو کٹ لے گی اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اصل میں ہماری عادت میں بہت تچی ہوں پھئی کیوں آپ تچی ہیں اتنی آپ انسان بنے آپ کہاں سے تچی بن کے ویڑ گئی ہیں پتہ نہیں تچی کس کو کہتے ہیں کسی درندے کا نام لگتا ہے مجھے کہ بظاہر انسان سنسٹیف ہوتا ہے لیکن کٹتا بہت زور سے ہے تو آپ نے کٹیاں نہیں کرنے ابھی تک تو میں آپ کی کٹیوں سے آپ جو اپنی امی کو کٹیاں کرتی رہتی ہیں ابھی تک تو میں اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ امی کو بہنوں کو اپنے عدد والوں کو نیبرز کو کسی کو کٹیاں نہ کریں تو آپ جب ڈسکس کرو گے نا تو انشاءاللہ پھر آپ کا مزاج بدلے گا تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ نہیں بہنوی کچھ ٹھیک ہے لگ رہا ہے نا ہاں اب لگ رہا ہے آپ نے تو گھر خراب کر دینا تھا بہن کا تو ویسے سیانے لوگ کہتے ہیں اللہ ایسی بہنوں سے بچائے ریلی یہ ایک رویہ ہے وہ آسمہ نہیں ہے رویہ ہے ایسے رویہوں سے اللہ تعالی بچائے آپ کو بھی ہم سب کو ہمیشہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرنے خدمت گزار بنے لوگوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل کرنے والے بنے چڑیل نہیں بننا ٹھیک ہے تو اب آپ نے چڑیلوں کی طرح کی سوچ نہیں رکھنے چڑیل کے پاؤں جو ہے نا وہ پچھلی طرف ہوتے ہیں کبھی کبھی میں کیٹ واک کے بارے میں سنتی ہوں یا کبھی نظر پڑ جائے تو مجھے نا ایسا فیل ہوتا ہے یہ اتنے پیارے لوگوں پر کس نے پرچھائیں ڈال دی نا کیونکہ چڑیل کو نا اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ آپ نے بچپن میں کہانیاں بھی پڑی ہوں گی چڑیل خون پی گئی ریلی رشتوں کا لہو کر دیتی ہے چڑیل جب کبھی کسی لڑکی کے دل میں چڑیل آ جاتی ہے چڑیل جیسا رویہ ہوتا ہے سارے رشتے برباد کر دیتی آپ نے کبھی رشتے نہیں کٹ لے اللہ کی حد کو نہیں توڑنا اللہ کی حد رشتوں کو جوڑنا ہے ابھی آپ وراثت کے حکامات پڑھ کے بیٹھے ہیں تو اللہ پاک نے یہ حصہ دیانا لینا تو اچھا لگتا ہے لیکن سوچے دینا کس کس کو اچھا لگتا ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرح سے وہ قرر کر دا ہے یہ چڑیل جب کبھی کسی لڑکی کے دل میں چڑیل آ جاتی ہے چڑیل جیسا رویہ ہوتا ہے سارے رشتے برباد کر دیتی آپ نے کبھی رشتے نہیں کٹ لے اللہ کی حد کو نہیں توڑنا اللہ کی حد رشتوں کو جوڑنا ہے ابھی آپ وراثت کے حکامات پڑھ کے بیٹھے ہیں تو اللہ پاک نے یہ حصہ دیا نا لینا تو اچھا لگتا ہے لیکن سوچے دینا کس کس کو اچھا لگتا ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرح سے وہ قرر کر دا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حد میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دینے والے بن جائیں اور دینے والا کون ہوتا ہے کم ظرف یا آلی ظرف دلن عام طور پر کیسی ہوتی ہے کم ظرف ہوتی ہے اکثر دلنیں کم ظرف ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ تو آپ سب نے دلن بننا ہے تو آپ نے آلی ظرف بننا ہے کم ظرف ہی نہیں دکھانے ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ